اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہم سکراہٹ کے پھول یوٹیوب چینل بیوی چاہتی ہے کہ خامند میری مٹھی اور میرے قبضے میں ہو جائے اور خامند چاہتا ہے کہ بیوی میری مٹھی میں آ جائے اور میرے قبضے میں ہو جائے اور میں اس کو قابو کر پاؤں مسئلہ تو ایسے خاصا مشکل ہے لیکن پرشان ہونے کی ضرورت نہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم خامند کو بھی وہ طریقے بتائیں گے کہ کیسے وہ اپنی بیوی کو مٹھی میں کر سکتا ہے اور قابو میں لاسکتا ہے اور بیوی کو بھی کچھ ایسے طریقے بتائیں گے کہ وہ کیسے اپنے خامند کو اپنی مٹھی میں اور اپنے قابو میں کر سکتی ہے آپ اس کو خامند اور بیوی کو مٹھی میں کرنے کا تعویز بھی کہہ سکتے ہیں پہلے ہم بتائیں گے بیوی کو مٹھی میں کرنے کا طریقہ کیا ہے بیوی کو کبھی تانہ نہ دیں نہ مجلس میں اور نہ تنہائی میں بی بی کے خصوصی دن یعنی دن دہارے یاد رکھے استطاعت کے مطابق ان دنوں کے اندر بی بی کو لازمی خوشی دے اور انہیں منائے بی بی کے تیار ہونے پر نئے کپڑے پہننے پر بالخصوص اور عام حالات میں بھی اس کی تعریف ضرور کرے عام حالات میں جب بھی جیب اجازت دے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور بی بی کو لا کر دے اور اگر کبھی غلطی سے کھانا پسند کا نہ بنے اس پر نکتہ چینی نہ کرے اگر بے ضرر سے مزاہ کی شکل میں غلطی کی طرف متوجہ کرنے کی صلاحیت ہو تو ضرور متوجہ کرے اپنے سسرالی رشتہ داروں اور عزیزوں کی غیر موجودگی میں ان کا ذکر محبت اور احترام سے کرے اور ان کے گھر آنے پر ان کی عزت اور احترام ویسے ہی کرے جیسے کہ اپنوں کا کرتا ہے اپنی مالی استطاعت کے مطابق جب بھی کبھی موقع ملے کہیں باہر کھانے کے لیے یا گھمانے کے لیے بی بی کو ضرور لے کر جائے شوہر کو مٹی میں کرنے کے لیے بی بی ان طریقوں کو اپنائے شوہر کو وقت پر ناشتہ دے صاف ستھرے استری شدہ کپڑے اور ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ ایک عدد رومینٹک ڈائلاک بولے یا بوسہ دے کر گھر سے کاروباری زندگی کے لیے روانہ کرے یہ طریقہ بہت ایک کامیاب اور فائدہ مند ہے شوہر کے واپس گھر آنے پر ہنستے مسکراتے رومینٹک محول میں استقبال کرے اگر کوئی پریشانے والی بات ہو بھی تو اس وقت تک نہ کرے جب تک شوہر جسمانی اور ذہنی لحاظ سے فرش نہ ہو جائے خود کو پرکشش بنانے کی ہر ممکن کوشش کرے تاکہ شوہر کے کردار کی اور اپنے ازدواجی مستقبل کی حفاظت کر سکے شوہر کے ساتھ تنہائی میں شرمیلے پن سے اجتناب کرے کہ شوہر سے شرمانا یہ سب سے بڑی بے شرمی کی بات ہے شوہر اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ ان باتوں کو بار بار دہرائیں اور یاد کر لیں انشاءاللہ آپ کی زندگی پرسکون ہوگی اور آپ کی ازدواجی زندگی انتہائی کامیاب گزرے گی مجھے اجازت دیجئے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم